بولی ووڈ اداکارہ سوارہ بھاسکر کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عورتوں کے خلاف غلیز اور حراسہ کرنے والی ٹرولنگ پدرانہ ذہنیت اور عورتوں کے خلاف نفرت آمیز سوچ کی اکاس ہے سوارہ بھاسکر سوشل میڈیا پر کس قدر ٹرول ہوتی ہیں یہ سب جانتے ہیں کیونکہ وہ ان شخصیات میں سے ایک ہیں جو حساس موضوعات پر بے خوف اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں روہ ہفتے روزنامہ مٹ ڈے کے ساتھ ایک ویڈیو انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ نفرت آمیز کومنٹس اور مسلسل ٹرولنگ کو وہ کیسے ہینڈل کرتی ہیں تو جواب میں سوارہ نے بڑے ہی شوخ انداز میں کہا کہ میں اپنے ٹرولرز کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی لوگ آپ لوگ بہت محنت کرتے ہو لیکن میں آپ کے کومنٹ نہیں پڑتی تو آپ لگے رہو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو چپ کرانے کا سب سے آسان طریقہ کہ انہیں شرم سار کر دیا جائے جو سب سے پرانا اور گھٹیا طریقہ ہے اور شرم کا تصور جو عورتوں کے لیے معاشرے میں پاؤں کی بیڑیاں بنیں اس شرم کو بھول جانا چاہیے سوارہ کا کہنا تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ ٹرولنگ پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد انصاف کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دبانا ہوتا ہے اور جب آپ بے خوف ہو کر معاشرے یا سیاست میں غلط چیزوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہو تو آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ سامنے والا آپ کی آواز سے خوف زیادہ ہے بولی وڈ اداکارہ سوارہ کا خیال ہے کہ آج کے دور میں جو عورت مظالم اور حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ان کی یہ آواز ایسی دیگر خواتین کو حوصلہ اور طاقت بکشتی ہے جو خاموش رہتی ہے ناظرین آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرکس مت بھولیں